راجہ بشارت اور ایم ایس اوڈیو کال کا معاملہ مزید حقائق بے نکاب ہونے لگے ذرائع سے کہنا ہے کہ راجہ بشارت کے پاس سیکٹیریٹ دفتر میں عریبہ کا مسئلہ آیا راجہ بشارت سائلین کے معاملات سن کر متعلقہ حکام کو فون کرتے ہیں مزید افصیلات جانیں گے حسن رضا سے جی حسن رضا بتائیے گائی کیا معاملہ ہے دیکھیں یہ معاملہ ایسی ہے کہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جو وزراء پیسہ کرتے تھے ان کی اوپن ڈور پالیسی نہیں تھی کم از کم جو ہے اب جو ہے وہ ایک وزید تو دیکھنے میں آیا جس کی اوپن ڈور پالیسی دیکھنے میں آئی ہے اور یہاں پر مختلف سائل آیا کرتے تھے اسی طرح عریبہ کا مسئلہ بھی ان کے سامنے جو ہے سائل کی صورت میں سامنے آیا اور انہوں نے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے متعلقہ امنیس کو پھولتیا اور یہ کہا کہ اس معاملے کو دیکھا جائے اور خواتین سب کی سانزی ہوتی ہیں اس خواتین کے معاملہ وہ دیکھا جائے جس طرح خواتین بہتر جو معاملات میں اپنے حدماعت دین اثر انجام دینا چاہتی ہیں ان کے لیے سہولیات اور مواقع پیدا کیے جائیں ان کو سہولیات دی جائیں جس پر ایم ایس نے یہ معاملہ بتتمیزی کی اور معاملہ بینکاف کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے چیارات نہیں مانتے اور بتتمیزی اس جمرے میں آتی ہے کہ انہوں نے ایک وزیر کی کال ریکارڈ کر کے اس کو آڈیو کال سامنے لے کے ہے جو کہ قانونی طور پر غلط ہے غیر قانونی طریقہ ہے اور اس سارے معاملے پر راجہ بشارت میں جو ہے ایم ایس جو سوائی وزیر سے راجہ میڈم یاسمی راشد تھی ان کو اگاہ کیا اور یاسمی راشد سائمائن ان کو یہ کہا کہ اس معاملے کا جو ہے فوری طور پر نوٹس لیا جائے گا اس کو لیکھا جائے گا ان کو پوچھا گیا انہیں یہ کہا یہ بالکل غلط بہت شکریہ حسن رضا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے